دوستو بیسے تو بولیور فلم انڈیسٹری میں ستر اور اسی کے دسک میں ایک سے بڑھ کر ایک آبینیتریاں آنی اور اپنے آبینہ کاؤسل اور غزب کی خوبصورتی سے لوگوں کے دلوں پر برسن تک راج کیا جن میں سے ستر اور اسی کے دسک کی ایک موسٹ پوپلر آبینیتری ہے موسمی چٹر جی جن کے جیون کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بستار سے جاننے والے ہائیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انترک جرور دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ان کا جنم بیشٹ ونگال کے پرسیدہ شہر کلکتہ میں 26 اپریل 1953 کو اندرہ نام سے ہوا تھا وہیں ان کے دوست انہیں اندو نام سے بولاتے تھے لیکن فلم انڈیسٹری نے انہیں ایک نیا نام دیا موسمی چٹر جی ان کے پتا کا نام تھا پرنتو سے چٹر جی جو کی انڈین آرمی میں تھے اور وہیں ان کی ماتا سومی جو کی ایک ہاؤس بائف تھی موسمی چٹر جی نے کلکتہ کے ہی ایک سکول سے ماتر دسمی تک ہی پڑھائی کی اس کے بعد انہوں نے سکول چھوڑ دیا کیونکہ ان کا من تو فلم میں ہیروین بننے کا تھا دراصل کلکتہ میں موسمی چٹر جی جہاں رہتی تھی تو ان کے گھر کے آس پاس کئی فلم سٹیوڈیو تھے تو یہ اکثر وہاں جا کر کے فلموں کی شوٹنگ دیکھا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں بھی ان کلاکاروں کی طرح فلموں میں ابھی نہیں کروں لیکن آپ کو بتا دے موسمی کے پتا پرنتو سے چٹر جی اور ماتا شومی نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر فلموں میں ابھی نہیں کرے اسی وجہ سے موسمی کے پتا پرنتو سے چٹر جی نے ان کی 18 ورس کی عمر میں ہی شادی کر دی ان کے شادی ہوئی مشہور سنگیتکار حیمند کمار کے ویٹے جینتو مکھر جی سے جاہر سی بات ہے شادی کے بعد کوئی بھی لڑکی فلموں میں کام نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کا پتی یہ چاہے گا لیکن موسمی چٹر جی کے ساتھ یہ بپریت ہوا ان کے پتی اور ان کے سسور نے انہیں فلموں میں ابھی نہیں کرنے کی پوری چھوٹتے دی دراصل اس جمانے میں ایک ونگالی فلموں کے بہت ہی مشہور نرگے سکتے ترون مجھومدار جو کہ فلم بالکہ بدھو بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے موسمی چٹر جی کو اپنی اس فلم میں من ہیروین کے لیے سائن کر لیا اس طرح سے ان کے لیے فلموں کے راستے کھول گئے اس کے بعد انہوں نے سن 1972 میں مائنگری ممبئی کی طرف روح کیا اور 1972 میں اپنی پہلی ہندی فلم انہوں نے انہوں نے کمال کر دیا اپنے کام سے بڑے بڑے کلاکاروں کو ٹک کر دی اور اس فلم کے لیے ویسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا اوگورڈ اپنے نام کر لیا موسمی چٹر جی نے اپنے سمیں کے لگ بھگ سبھی سپرسٹار کے ساتھ کام کیا جن میں بینود مہرہ، منوز کمار، امیتاب بچے، راجش کھنا سنجیب کمار، جیتیندر ششکپور جیسے دگدج کلاکار شامل ہیں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں موسمی چٹر جی نے ہندی سینیما میں 1972 سے لے کر اسی کا دشاق تک ہیروین کے رول کیے لیکن پھر دھیر دھیرے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیریکٹر رولز کرنے شروع کر دیئے جس کا اوڈھان سنی دیول کی 1990 میں آئی فلم جس میں انہوں نے سنی دیول کی بھاوی اور راج ببڑ کی پتنی کا رول پلے کیا تھا اگر بات کریں موسمی چٹر جی کی پرشنل لائف کی تو ہم آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بتا چکے ہیں کہ ان کی شادی کم عمر میں ہی سنگیتکار حیمنت کمار کے ویٹے جینتو مخرجی سے ہوئی تھی اس شادی سے ان کی دو بیٹیاں ہوں بڑی بیٹی پائل اور چھوٹی میگا دراصل ان کی بڑی بیٹی پائل کی سن 2019 میں مرتی ہو گئی کیونکہ وہ ڈائیوٹی سے کافی لمبے سمیسے پیڑی تھی اور اسی وجہ سے انہیں ڈیڑھ ورس تک کومہ میں بھی رہنا پڑا تھا دوستو اب ہم بات کریں گے ابھینیتری موسمی چٹر جی کے فلمیں سفر کے بارے میں ابھینیتری موسمی چٹر جی نے اپنے سمپون فلمی کریئر میں لگ بھگ سو سے بھی ادھک فلموں میں کام کیا ہے جن میں ان کی جہاتر بولیوڑ کی فلمیں شامل ہائیں ابھینیتری موسمی چٹر جی نے سن 1973 کی بولیوڑ فلم کچھے دھاگے میں بینود خنا اور کبیر بیدی جیسے بڑے ابھینتاؤں کے ساتھ کام کیا جو کہ اس سمیے کی ایک بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی جس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج خوصلہ نے اور اس فلم میں اپنا عویس مینی سنگیت دیا تھا اس سمیے کے سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت اور پیارے لال صاحب نے اس کے بعد موسمی چٹر جی سن 1978 کی بولیوڑ فلم سورگ نرک میں نظر آئیں اس فلم میں سنجیب کمار جی تین ربی نود مہرا اور شابانہ آجمی جسے کلاکار ابھینے کرتے ہوئے نظر آئے تھے سال 1989 کی بولیوڑ فلم جنگباج میں ابھینتری موسمی چٹر جی ابھینتر راج کمار کی پتنی کے کردار میں نظر آئیں جس میں ڈائنی کے دورہ فلم کے بیچ میں ہی ان کے کردار کی ہتھیا کر دی جاتی ہے سال 1987 کی بولیوڑ فلم بطن کے رخبالے میں موسمی چٹر جی دگھ جبھینیتا سنوی لط کی پتنی کے کردار میں نظر آئیں جو فلم سال 1987 کی ایک سپرڈ فلم ثابت ہوئی تھی اگر ہم بات کریں موسمی چٹر جی کے سمپون فلمی کریر کی کچھ سفل فلموں کے بارے میں تو ان کی سفل فلمیں ہیں جسے کچھے دھاگے روٹی کپڑا اور مکان عمر قید سب سے بڑا روپلیا سورگ نرک غوتم گوبندہ بکت کی آواز جنگ باج بطن کے رکھ والے خائل جلاد اور آ اب لوٹ چلے جسی بہترین فلمیں شامل ہیں جس کے مادہم سے موسمی چٹر جی کا ابھی نے آج تک یاد کیا جاتا ہے ابھی نے تری موسمی چٹر جی نے اپنے فلمی کریر کی شروع ساٹھ کے دسک سے کی تھی ستر اسی اور نبی کے دسک تک لگاتار انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کرداروں کو پلے کیا ہے آپ کو بتا دیں ابھی نے تری موسمی چٹر جی نے سن دوزار کے دسک کی بھی کچھ فلموں میں کام کیا ہے جن میں سن دوزار دو کے فلم نہ تم جانو نہ ہم سن دوزار چار کے فلم ہم کاؤن ہیں سن دوزار چھے کے فلم زندگی روکس سن دوزار دس کے فلم در جاپانی جبائیف اور سن دوزار پندرہ کے فلم پیکو جیسی فلم میں شامل ہائیں لیکن اس کے بعد انہوں نے آج تک کسی بھی بولوڑ فلم میں آج تک کام نہیں کیا ہے تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کینڈری تھا پورانے جمانے کی مشہور عوینتری جنہوں نے ایک سے وڑھ کر ایک سپر اسٹار کے ساتھ کام کیا اور بدلتے دور کے سنیما میں کئی بڑی بڑی فلموں میں کائریکٹر رولز کیے جس کی وجہ سے سنیما کے درسک انہیں بھولانا پائیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو موسمی چٹر جی کی کون سے فلم سب سے زیادہ پسند ہے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں سب سے پہلے دوستو اس ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب پر اپنا دوسرا چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے انٹرویو بید سو بیت جس پر میں یوٹیوورز کے انٹرویو کرتا ہوں تاکہ نئے لوگ ان انٹرویوز کو دیکھ کر کافی کچھ سیکھ سکیں اور آن لائن پیسہ کما سکیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ان انٹرویوز کو دیکھیں تاکہ آپ بھی آن لائن پیسہ کما سکیں اپنے اس دوسرے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے پلیز چیک آؤٹ